بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ جگل بات کے پروگرام میں مشابہ دید میں ہوں آپ کا بزبان محمد عبداللہ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہمارے ٹاپک کے ویڈیو کے پہلے ٹاپک تو یہ ہے کہ پانکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کا پہلا جو ٹیسٹ مخطر میں اس حوالے سے بات کریں گے اور دوسرا جو ہے آئی سی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہ در بائیس کی بیسٹ جو پلئیر سے کریکٹر سے ان کی فیرس جاری کر دیئے اور اسی کے ساتھ جو فلاپ کریکٹرز تھے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہ در بائیس میں جو ناکام ترین کریکٹر سے ان کی ملیس جاری کر دیئے اور بات کریں گے شاہدشاہ افریدی کے حوالے سے اور ہارس روف کے حوالے سے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو کے موضوع ہے تو پہلے چلتے ہی جی پاکستان ورساس انگلیٹ جو درمیان پہلا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے راول پنڈی کے مقام پہ پاکستان میں سیاسی صورتحال کافی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور لام مارچ جو ہے ان جنوں اس لمباد پہ پہنچ چکا ہوگا تو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے پاکستان کریکٹ بورڈ نے پاکستان اور انگلیٹ کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ پنڈی کے مقام پہ اس کو شفٹ کرنے پر اور شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے جو متبادل وینیو ہے پنڈی کے وہ کراچی بتایا جا رہا ہے کہ دو ٹیسٹ میچ جو ہیں کراچی میں ہوں گے اور جو ایک ہے وہ ملتان میں ہوگا اور یہ ایک اچھا سائن ہے کہ آپ اپنی اتیاطی تدبیر کر کے رکھیں اور بڑی ٹیم آ رہی ہے اور ابھی اللہ اللہ کر کے کرکٹ بہار ہوئی ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ اسٹریلیا بھی آئی ہے بنگلہ دیش بھی آ گئی ہے بھی یہاں سے زمبابی بھی آتی رہی ہے مطلب کہ انگلینڈ پہلے آئی ہے ساتھ ٹی ٹوئنٹی کھیلی گئی ہے تو اچھا محول ہے تو اچھے محول میں کرکٹ ہوتی چاہیے تو یہ اچھا فیصلہ ہے کہ پنڈی سے ٹرانسفر کر دیا جائے میچ کو کراچی میں اور پی سی بی اس پر غور کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے تھا ان کو تو چلتے ہیں جی ناظرین اگلے جو ہمارا ٹاپک ہے شہنشاہ آفریدی شہنشاہ آفریدی ٹوئنٹی وارڈ کپ انگلینڈ کی خلاف فائنل کے دورانے وہی اسی گھٹنے میں دوبارہ سے درد چلو گیا اور وہ باہر چلے گئے تھے اب بتائیے جا رہا ہے کہ دوبارہ ذریعہ امیلیٹیشن ہوگی ان کی اور مطلب ان کو ریسٹ دیا جا رہا ہے اچھا فیصلہ ہے انگلینڈ اور نیزلینڈ کی خلاف جو سیریز ان کو باہر رٹھا گیا ہے کہ دوبارہ سے ان کو انگلینڈ بھیجے جائے گا پہلے تو یہ مہینہ نیزلینڈ یہاں پہ ریسٹ اس کو کروائیں گے اور اس کے بعد انجری کی نویت دیکھیں گے کہ کیا دوبارہ سے مطلب وہ نیا پروسیجر ہوگا اگر تو نیا پروسیجر ہے جو پھر اس کو انگلینڈ بھیجے جائے گا اور وہ نئے سرے سے وہ سارا آہ جیسے پہلے وہ فٹ ان کے واپس آئے تھے فٹ تو نہیں تھے تقریباً فٹ تھے وہ تو اب پھر انگلینڈ بھیجے جائے گے بہتر تو یہ یہ کہ ابھی ان کو بھیج دیا جائے تھا کہ مزید خراب نہ ہو ان کی انجری پہلے بھی یہ ہوا تھا اور اسی وجہ سے مزید ٹائم لگا اور وہ خرابی کا باعث بنی ان کی انجری کہ یہاں پہ وہ پہلے اپنے تجربات کرتے رہے ہیں ڈاکٹرز وہ جو فیزیو تھے اور اس کے بعد جب ان کیا ان کو نظر آیا کہ وہ ہمارے بس کی یہ بات نہیں تو پھر انہوں نے انگلینڈ بھیجوا دیا تو اب یہاں پہ تجربات نہ کریں ہمارے جو بینٹ آٹیکر ہیں یہ شہنشاہ فیدی تو ان کو ریسٹ بھی دیا جائے کم سے کم یہ تین سے چار مجھے ان کو ریسٹ دینا چاہیے اور ان کو پراپر علاج ہونا چاہیے دیکھ بار ہو جی چاہیے یہ انگلینڈ بھی ہو تو بہتر ہے جہاں سے پہلے وہ آئے تھے اتنے فٹ ہو کے تو تو چلتے ہیں ہاریس راؤنس کی جانب ہاریس راؤنس کے حوالے سے خبریں آ رہی کہ ان کو ٹیسٹ میں ڈیبیو کروایا جا رہا ہے کیسے کہ میں نے پہلے چھوڑے چھوڑے پہلے ذکر کی ہے ابھی تو میرا خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے شہنشاہ فریدی کی انجری سے کچھ نہیں سیکھا کیونکہ اب ہاریس راؤنس کو آپ دیکھیں کہ مسلسل کھلتے چلے آ رہے ہیں ٹرائی سیریز کھیلی اس سے پہلے انگلینٹ کے خلاف سات میچز کھیلے اور اس سے پہلے ایشیا کب کھیلا اب پھر ورلڈ کب پورا کھیلا پھر صرف میچ کھیلنا نہیں ہوتا اس سے پہلے کافی ہارڈ ورکنگ کرنی ہوتی ہے پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو اب جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیسٹ میچ میں بھی ان کو اب ڈیبیو کروایا جا رہا ہے مطلب کہ پاکستان کریڈ بورڈ نے اور سیلیکشن کمیٹی نے اور منیجمنٹ نے تحیہ کر دیا کہ اپنے فاس بولرز کو بیڑا خرق کرنا ہے ان کا تو میرا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ابھی ورلڈ کب ختم ہو گیا ابھی نومبر ہے آج تقریباً کیا طریق ہوں گی جی پندرہ نومبر ہے تو جکم دسمبر کو میں چاہے تو پندرہ دن تو ریسٹ ہو نہیں سکتا اب یہ ایک پاکستان ٹیم وطن واپس آئے گی تو پانچ چھ سات دن آرام کریں گے اور پھر دوبارہ سے وہ ان کے سیشن سٹارٹ ہو جائے گے کیونکہ یہ ٹیسٹ سیریز پوری انگلینڈ کی اور نیوزیلینڈ کے اگر یہ پاکستان جیت جاتا ہے تو ٹیسٹ ٹیمپینشپ اس کا فائنل میں پاکستان اس کے فائنل میں پہنچ جائے گا تو لہٰذا یہ انتائی حیمیت کے عامل ہیں میچے سے جو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچیں تین اور دو نیوزیلینڈ کے خلاف ہیں تو پاکستان کے لیے جیتنا ضروری ہے لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پلئر کو بلکل گذو کی طرح استعمال کریں اب شاہدشاہ فریدی جب ٹیسٹ میچ میں آپ ان کو کھلائیں گے تو تقریباً ان سے بیس سے بیس تو نے کم از کم تیس سے چالیس عوار آپ نے کروانے چلو چالیس نہیں تو تیس عوار آپ نے کروانے ہوں گے تو وہ پانچ دن پھر لگتار وہ کریں گے بالنگ پھر اس کے بعد آگے دو ٹیسٹ ہو رہے پھر دو ٹیسٹ پھر آگے ٹی ٹوئنٹی ون دے تو نیوزیلینڈ کے خلاف تو یہ چیزیں دیکھیں پھر آگے پی ایس ایل آ رہا مطلب آپ نے اپنے فاس بولرز کو ٹیسٹ نہیں دیکھنا تو پھر آپ شاہدشاہ فریدی والے جو حال ہوا ہے شاہدشاہ فریدی کا پھر اس کے لیے آپ تیار رہے ہیں آر ایس راوف کے حوالے سے بھی اللہ نہ کریں کہ ان کو بھی یہ شکایت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جیسے استعمال کیا جائے رہے ہیں ہمارے فاس بولرز کو حالہ کہ ہمارے پاس ابھی اپنی ہوم سیریز ہے تو یہاں پہ آپ اتنے مشکلات نہیں ہونی چاہیے اس کنڈیشنز میں تو آپ آر ایس راوف کی جگہ پہ آپ کسی اور بولرز کو لے جا سکتے ہیں محمد عباس کی وابسی کا امکان ہے وہ جو ہمارے فاس بولرز تھے ان کا تو اور ہمارے ینگ فاس بولرز موجود ہیں آپ ایک بار اپنی ہوم سیریز سے ٹرائی کر رہے ہیں ٹیسٹ میچ میں کیا فاس بولر ڈومسٹک میں بڑے پڑے ہوئے آپ نے تابش خان کو دو میچ کھلا کے باہر کر دیا تھا اگر وہ ہوتے تو ابھی یہ کم از کم آپ کے ٹیسٹ میچ میں تو کام آتے نا تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آر ایس راوف کو ٹیسٹ کرکٹ سے دور رکھنا چاہیے ان کو صرف وائٹ وال کے لیے رکھنا چاہیے آنگے ورڈ گپ بڑا بھی آ رہا ہے اگر وہاں پہ آپ انڈیا میں گئے کھڑنے کے لیے اسے پہلے ایشیا کپ پہ وہ بھی پاکستان میں وہ بھی آ رہا ہے اور پھر یہ ٹورنمنٹ بھی آپ دیکھ لیں لہذا اپنے جو فاس بولرز ہیں ان کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں ان کا ستیہ ناس نہ کیا جائے تو بہتر ہے تو انگلینڈ کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا آر ایس راوف کو ڈیبیو کروانے کا اچھا تو چلتے ہیں جی اپنے آہ اگلے جو ٹاپک اس کی جانب چلتے ہیں آئی سی سی نے آہ یارہ بیسٹ کرکٹرز کی جو جس جاری کیے اس کی حوالے سے ذرا میں آپ کو بتاتا چلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ایلیون جی تو پہلے جی انگلینڈ کے جو ورلڈ کپ کی اس کے کپٹن جوز بٹلر وکٹ کیپر بیٹس میں نے ان کی چھے انکس میں دو سو پچیس رنس اور ایک سو چوالیس اچھا گیا تھائیس کا سٹوائک ریٹے اور ایمپیکٹ ریٹے کی بیٹالیس اچھا گیا چھپال دوسری نمبر پہ آلکس ہرزے چھے انکس میں ان نے دو سو مارہ رنس کی ہے ایک سو سنٹالیس اچھا گیا بیس کا سٹائیڈ ریٹے اور ان کی ایمپیکٹ ریٹنگ ہے دوسری شریہ سٹ سٹ کر 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 ایک سو نامain شریا بیس کا سٹوائیٹ ریٹے کا آلکس اسٹ اللہ ہون اور سریعہ کمارری آدھے پہ ایمپیکٹ ریٹنگ ہے ان کی اک سٹھ ش stun ر deeds ہے اور دو سو انتالیس رنس کی ہے ایک سو نانوے شریعہ اٹھ سٹرائک ریٹنگ کا ایمپیکٹ ریٹنگ ان کی ایک سٹھ شریعہ ادھتا ہے اس کے علاوہ گیلن فلیپس ہے نیوزیلینڈ کے انہوں نے پانچ رنس میں دو سو ایک رنس کیا اور ایک سو اٹھامان شریعہ چھبیس کی ان کی ریٹنگ ہے ایمپیکٹ سٹرائک ریٹنگ ایمپیکٹ ریٹنگ کی ان سٹھ شریعہ پچھتا ہے اس کے بعد آتے ہیں جی سکندر حضر زنباکوے کے آٹھ میچز میں انہوں نے دو سو اندیس رنس کی ہے دس وکٹری پلیئر ایمپیکٹ ریٹنگ ان کی ہے جی ایک سٹر شریعہ انتیس اس کے بعد شہداب خان نے سات میچوں میں اٹھانوے رنس کی ہے جی وکٹ گیارہ لیئے انہوں نے پلیئر ایمپیکٹ ریٹنگ ہے جی چون شریعہ آہ نانوے ایک کم سوٹ اس کے بعد سیم کیوران ہے انہوں نے چھے میچوں میں تیرہ وکٹری لیئے چھے شریعہ باون کی ایک آنمی کے ساتھ باولنگ ایمپیکٹ ریٹنگ ہے ان کی جی چھتالیس شریعہ اٹھاون اس کے علاوہ مارک وڈ چار میچوں میں نو وکٹری لیئے ان کی ایک آنمی رن ریٹنگ ہے جی ساتھ شریعہ گتار باولنگ ایمپیکٹ ریٹنگ پنتالیس شریعہ چھبیس جوش لٹل ہے جی انہوں نے سات میچز میں یارہ وکٹری لیئے اور ایک آنمی ریٹنگ کے ساتھ باولنگ ایمپیکٹ ریٹنگ ان کی چھتالیس شریعہ چودہ ہے اس کے بعد آتے ہیں جی انہوں نے پانچ میچوں میں یارہ وکٹری لے رہے کی پانچ شریعہ سنتیس کی ایک آنمی ہے اور ایمپیکٹ ریٹنگ ان کی ایک آنمی شریعہ چوراسی ہے ہاردک پانڈیا آتے ہیں جی ٹویلپ مین کے طور پہ آ چھے مہچوں میں ایک سوٹھائیس رنز آٹھ وکٹس پلیئر ایمپیکٹ ریٹنگ چھوالیس شریعہ بتیس تو یہ تھی جی آ آئی سی سی کی جو ہے آ ٹیم آف دہ ٹورنمنٹ آئی سی سی کی جو نکام ترین آہ کھلاڑی ہیں میں ٹی ٹوئنٹی وڈ کپ میں جو نکام ترین رہے ہیں آہ اس میں رائے شرمہ ہیں انہوں نے آہ یہ انڈیا کے کوپٹان دیئے ان کی ایوریج جی انیس اشاریہ تینتیس کی اور سٹرائیク ریٹ جی ایک سو چھے اشاریہ بیٹھالیس کا اس کے بعد کہل راول ہے ان کی اکیس کی اکیس شریعہ تینتیس کی ایوریج ہے اور انہوں نے ایک سو اٹھائیس رنز کی ہوئے ہیں اس سے پہلے روحش رمہ کا مند اللہ زکر کہتا ہوں انہوں نے ایک سو انیس رنز کی ہیں اس ٹورنمنٹ میں تو اپنا اکیل راول کا جی ایک سو بیس اشاریہ پچھتر کا سٹرائنگ ریٹ ہے اس کے بعد آتے تھے بابا رازم ہمارے پاکستان ٹیم کے قبطان انہوں نے جی ورلڈ کپ میں کیا جی ایک سو چوبیس رنس اور تیرانوے شریعہ تئیس کیا جو ہے نا سٹرائنگ ریٹ ہے اور ایوریج ان کی سترہ شریعہ اکھتر ہے اس کے بعد آتے ہیں میچل مارش اسٹریل بھی کھلا رہی ہے یہ بھی جو ہے نا اس لسٹ میں شامل ہے اور اس کے بعد رشب پانٹ ہے اس کے بعد آتے ہیں جی جیمی نشام نیوزیلینڈ کے ہیں جی انہوں نے جی تیرانوے سٹرائنگ رنس کی ہیں ایک سو تیرانوے شریعہ چوبیس کا سٹرائنگ ریٹ ہے ان کا اور پانچ ہننگز ہیں ان کی اور روی عشوہ نے اس کے بعد انڈیا کے اور اس کے بعد پیٹ کومن سے آسٹریل بھی کھلا رہی ہیں یہ بھی پھر ہے جی کگیسو رابادہ سعود افریقہ کے پھر اس کے بعد ہے بوشنر بوشنر کمار اس کے بعد ہے جی مچل سٹارک اسپیل بھی کھلا رہی ہے تو یہ فلاپ ایلیون ہے جی آئی سی سی کی جانب سے نانچ کی گئی ہے اس میں پاکستان کے پلئر بابر آزم ہے تو یہ جی اس ورنڈ کپ کی فلاپ لیون لہذا اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا چینل پر سبسکرائب کر لیں اور مل آئیکن کو پریس کر رہنا بولیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت